اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیا حال سال ہے میری جان کیسے ہیں آپ سب تو جیسے کہ آپ کو بڑے اچھے سے انداز ہے بھائی جان سب سے پہلے تو ایک چھوٹی سے انانونشمنٹ وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا اس دن کیمسٹری کا ٹیسٹ ہونا تھا اس دن کا مطلب سیچڑے والے دن ہکمسٹری کا ٹیسٹ اب آپ لوگوں کا آج ہوگا پانی ہے کیا بھنگ بھی رہے ہیں ہم سائیڈ پی ہوگے بھی چو میری جان تو آپ لوگوں سے یہ چیز کلیر کر دوں کہ آپ لوگوں کے جو ٹیسٹ ہیں وہ ایک ایک دن آگے شفٹ ہو گئے آپ کی جو ڈیٹ شیٹ ہے ٹیسٹ کے لیے وہ ایک ایک دن آگے شفٹ ہو چکی ہے سو جناب جو علیکم اسلام اس دن میرا بیٹا یہ ہوا تھا کہ ایکچولی اچانک سے پولیس آ چکی تھی کیونکہ سیچڑے کو اللاؤڈ نہیں ہوتا آفسس وغیرہ کا لیکن خیر یہاں پہ چل رہے تھے پتھلے چار ماہ سے سو اس دن پھلیس والوں نے سب کچھ بند کروا دیا تھا اس لیے ہمیں جو لیکچر تھے وہ ختم کرنے پڑے بند کرنے پڑے اگین میرا بیٹا آپ لوگوں کے جو ٹیسٹ ہیں وہ ایک ایک دن اب آگے شفٹ ہو چکے ہیں ایک منٹ آئی یا والم بند کیا چاہیے شکر ہے فلو ٹوٹا یہاں لوگوں کے دل ٹوٹ رہے ہیں میرا بیٹا کس کا دل ٹوٹ گئے اور کہاں ٹوٹا ہے مجھے بتاؤ میں الفی لگا کے چھوٹ دیتا ہوں اس میں بھی پریشان ہونے والی بات تھوڑی ہے جناب جی الیکٹرک پولریزیشن سے ہی سٹارٹ کریں گے میرا بیٹا اور ایکچولی ہمیں یہ چیز ثابت کرنے تھی کہ ڈیو ٹو پریزنس آف ڈائی الیکٹرک میڈیم ہمارے پاس جناب جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ کیسے انکریز کرتا ہے الیکٹرک فیلڈ انکریز ہونے کی وجہ سے میرا بیٹا ہمیں ہمیں جو یہ چیز ثابت ہے میڈیم ایز ایکوال ٹو اے ایپسیلون نوٹ ایپسیلون آر ڈیوائیڈڈ بائی ڈی سی کے پیسٹنس جو میڈیم کے اندر ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے ڈائی الیکٹرک کے اوپر ڈیریکٹلی پروپورشنل ہے اس چیز کو ثابت کرنے چاہ رہے تھے کہ پیسٹنس انکریز کرتی ہے اس سے پہلے میرا بیٹا ہم لوگ اس کے کیسز دیکھ سکے ہیں کہ in the absence of electric field کیا ہوتا ہے ابھی ہمیں بات کرنے ہی میرا بیٹا indy presence of electric field in the presence of electric field dielectric in the presence of electric field dielectric in the presence of الیکٹرک فیلڈ الیکٹرک کا الیکٹرک فیلڈ کی موجودگی میں تو سب سے پہلے میری جان آپ کے پاس یہ ایک پوزیٹیف پلیٹ ہے یہاں بھی آپ کے پاس نیگٹیف پلیٹ ہے مینک ہمیں ایکسٹرنلی الیکٹرک فیلڈ اپلائے کر دیا یہاں بھی میرا بیٹا درمیان میں ڈائیلیکٹرک موجود ہے سو دیو ٹو الیکٹرسٹیٹک انڈیکشن یہ جو سے پہلے آپ کے پاس ایک ہول سا بن رہا تھا یہاں پہ نیگٹیف چارج اور ادھر کیا آ جائے گا پوزیٹیف چارج ادھر نیگٹیف ادھر کیا گا پوزیٹیف تو یہ ہوگی الیکٹرک پولریزیشن اسے پہلے ہم پول کی دیفنیشن بھی دیکھ چکے ہیں ان کی چیٹ کو ذرا دیسیبل کر دیں سو یہاں بھی نیگٹیف ادھر پوزیٹیف ادھر پوزیٹیف ادھر نیگٹیف نیگٹیف پوزیٹیف پوزیٹیف نیگٹیف ان پولز کی محجودکی کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہو اپنے ایکسٹرنلی الیکٹرک فیلڈ اپلائے کیا ہوئے جس کی ڈیریکشن پوزیٹیف ٹو نیگٹیف یہ آ رہی ہے پوزیٹیف ٹو نیگٹیف ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ کی ڈیریکشن آپ کے پاس یہ شہ رہی ہے ادھر اگر آپ لوگ وہ اور فرمائے کہ آپ کے پاس ڈیریکٹرک میڈیم میں جو الیکٹرک فیلڈ کی ڈیریکشن ہے وہ پوزیٹیف ٹو نیگٹیف اس ڈیریکشن میں آ رہے میرے بچے یہاں پہ اگر دیکھا جائے ہمیں ٹوٹل الیکٹرک فیلڈ کی بات کروں ای نیٹ ٹوٹل الیکٹرک فیلڈ میرے بچے جو ٹوٹل الیکٹرک فیلڈ آئے گا زیاری سی بات ہے پھر ان دونوں کو ایڈ کریں گے لیکن اپوزیٹ ڈیریکشن میں جس سائن نیگٹیف آئے گا ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ زیادہ ہے جبکہ آپ کے پاس ڈیریکٹرک کا جسے ڈیریکٹرک کا ڈیریکٹرک کا جو الیکٹرک فیلڈ ہے اس کی ویلیو میرا بیٹا آپ کے پاس کیا آ رہی ہے کیا ماری ہے ایکسٹرنل 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 ایسا ماشاءاللہ ہم نے اچھا ٹاپک سٹارٹ کیا ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا کوئی نا کوئی مسئلہ ضرور ہو جاتا ہے خیر ہم لوگوں نے میرا بیٹا یہ چیز دیکھ لی اب ایک چیز یہاں پہ کلیر ہو رہی ہے کہ انٹرنلی آپ کے پاس میرا بیٹا الیکٹرک فیل کی ویلیو ہم لگوں نے کپیسنس کا فارمولا پڑھا ہے c is equal to a epsilon not over d a epsilon not over d اور یہ کس کے قول ہوتا ہے میرا بیٹا q over v کے قول ہوتا ہے سو میرے بچے یہاں پہ جب آپ نے ڈائلیکٹرک میڈیم پلیس کیا تو یہ چیز نوٹ کی جا رہی ہے کہ ایکسٹرنل جو الیکٹرک فیل کی ویلیو ہے وہ کم ہو رہی ہے کیونکہ ای ڈی یہاں میں سے اس فیل میں سے سبٹریکٹ ہو رہا ہے ایک بات یہاں سے شو ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس جب آپ نے ڈائلیکٹرک میڈیم پلیس کیا between two parallel plates of a capacitor تو آپ کے پاس electric field کی value decrease ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے electric field کی value یہاں پہ decrease ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے electric field کی value decrease ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے اگر میرا بیٹا electric field کی value decrease ہو رہی ہے between the two charge parallel plates ہم لوگ نے ایک relationship یہ بھی بڑھا ہوئے تو میرا بیٹا اگر یہ decrease ہو رہی ہے تو چارج جنسٹری بھی کیا ہوگی کم ہوگی اور اس کے علاوہ ہم لوگ نہیں ہے فارمولا بھی بڑھا ہو اس کے لیے v is equal to e d جب آپ کے پاس میرا بیٹا e کم ہو رہا ہے تو v کی value بھی کم ہو رہی ہے اس لحاظ سے اگر v کم ہو رہا ہے تو پھر میری جان کپیسٹنز کیا کر رہی ہے انکریز کر رہی ہے ہم نے فارمولاز کو انٹرلیٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ کرنا ہے کیسے کیا جناب آپ نے ہم نے کہا کہ جب آپ دو پرلل پلیٹس کے درمیان ایک ڈایلیک ٹرک میڈیم پلیس کرتے ہیں ان دی پریزنس آف الیکٹرک فیلد تو دونوں کا الیکٹرک فیلڈ ہوتا میرا بیٹا то الیکٹرک فیلڈ ڈایلیکٹرک میڈیم کا الیکٹرک فیلڈ آپکی ایک سیٹرنل الیکٹرک فیلڈ سے سبٹریکٹ ہوگا اس کی value کو کم کر دے گا جب اس کی value کو کم کرے گا تو آپ نے کہا اگر electric field کم ہو رہا تو sigma charge density بھی کم ہو رہی ہے اور اگر electric field کم ہو رہا تو potential بھی کم ہو رہا اور اگر پھر potential کم ہو رہا تو پھر میرا بیٹا capacitance کیا کر رہی ہے increase کر رہی ہے تو اس بات سے پتہ یہ چلتا ہے اس کی final line جو final conclusion ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ dielectric medium place کریں گے between the charge parallel plates of a capacitor تو میرا بیٹا اس کی جو capacitance ہے وہ increase کرے گی اس کی جو capacitance ہے میرا بیٹا وہ increase کر جائے گی اس کے بعد ایک چھوٹا سا topic ہے energy stored in a capacitor میرا بیٹا وہ بھی بہت آسان ہے اس کو بھی ریجان میں ریس کر رہا ہوں اللہ کرے آج یہ topic ہمارا complete ہو جائے تاکہ اگین کوئی نہ آجائے خیر ہم لوگوں نے اس کے بیلے پر یہ بڑا کے بڑا دو parallel plates تھی ان دو parallel plates کو ہم ایک battery کے ساتھ connect کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جان اور یہاں پہ ہم لوگوں نے ان جنرل ایکیوشن بڑی capacitor کی کیوز اکول ٹو سی وی ہوتی ہے ہم یہاں سے اس کو voltage apply کرتے ہیں جب اس طرح plus minus کے ساتھ یہ arrow آجائے اس بات کا مطلب ہوتا ہے کہ variable voltage voltage کی value آپ کے پاس constant نہیں ہے کم یا زیادہ ہوتی رہی ہے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جب اس پہ charge کی value zero ہوتی تو وی کی value بھی کیا ہو جاتی میرا بیٹا zero ہوتی ہے یہاں پہ جو آپ کے voltage ہیں وی not constant ایک جیسے voltage نہیں کم یا زیادہ ہو رہے ہیں شروع میں جب اس پہ charge بھی zero تھا وی بھی zero تھا جب اس پہ charge maximum ہو جائے گا ہم کہتے ہیں کہ وی کی value بھی اس پہ کیا ہو جائے گی maximum ہو جائے گی اس طرف positive آ رہا ہوتا ہے اس طرف آپ کے پاس negative آ رہا ہوتا ہے تو جناب ہم اس طرف show کر لیتے ہیں سو جناب ہم بات کرتے ہیں ہم لوگوں نے میرا بیٹا یہ چیز بڑی کہ energy calculate کرنی ہے energy is of work کی فارم اگر کیوں ڈیلٹا وی کے قول ہوتی ہے اب جناب یہاں پہ جو ڈیلٹا وی ہے وہ آپ کے average voltage ہے ڈیلٹا وی آپ کے پاس کیا ہے میرا بیٹا average voltage ہے constant نہیں ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ ڈیلٹا وی کی value کو average voltage لکھ دیا ڈیلٹا وی آپ کے پاس میرا بیٹا ہے کیا ہے average voltage اور average voltage کو calculate کرنے کا جو فارمولا ہوتا میرا بیٹا کیا ہوتا ہے initial plus final divided by two zero plus v divided by two یہ آپ کے پاس میرا بیٹا average voltage کی value آگی جو کہ ایکول آ رہی ہے آپ کے پاس one by two into v کے v average آگیا جناب آپ کے پاس one by two into v کے اب اگر ہمارے main formula میں جائیں v is equal to q into delta v کے جگہ پہ ہم نے input کرنا ہے one by two into v one by two into v تو یہاں سے اگر دیکھا جائے ہم energy کو میرا بیٹا u سے represent کر دیتے ہیں work is equal to u پتلا ہے energy سے represent کر دیتے ہیں یہ آپ کے پاس آ رہا ہے میرا بیٹا one by two into q v one by two into q v آگی اس کے بعد ہم یہاں پہ میرا بیٹا دو cases discuss کریں گے جو کہ آپ کی book میں نہیں لکھے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ جب battery connected ہے تو energy کس کے اکوال آئے گی اور جب battery disconnected ہے تو energy کس کے اکوال آئے گی سو میرے بھائی یہاں بھی ہمیں energy calculate کرنے دی دو cases درہ دیکھ لیں لوگ کافی ہوتاولے ہو رہے ہیں when battery is connected and when battery is disconnected battery جب connected ہوتی ہے تو وولٹس کی ویلیو کانسٹینٹ رہتی ہے فارمولا ہمارے پاس آ رہا ہے u is equal to one by two q v simply ہم لوگوں نے یہاں پہ energy calculate کرنی energy in the work work کی فارم میں کیوں ڈیلٹا وی کی کوئل ہوتی ہے یہاں پہ جو وولٹس ہیں وہ average voltage ہیں average voltage ہوتا ہے میرا بیٹا جیسے کہ شروع میں چارج زیرو ہوتا تو وولٹس کی ویلیو بھی زیرو ہے یا وولٹس زیرو تو چارج بھی زیرو دے چارج میکشیمم ہوا وولٹس بھی میکشیمم ہو گیا تو ہم نے دو وولٹس کے درمیان ویلیو لے لی minimum اور maximum میں two پہ ڈیوائٹ کر دیا تو ہمارے پاس average value آگئی اس average value کو یہاں پہ put کیا تو ہمارے پاس آرہا ہے u is equal to one by two q v جو کہ energy کا فارمول ہے اب یہاں پہ دو cases آتے ہیں ایک case یہ کہ اگر اس کے ساتھ battery connected ہو اور ایک case ہے جب battery disconnected ہو جب battery connected ہوگی تو وولٹس کی ویلیو constant ہوگی تو constant کو ہم نہیں چھیلیں گے پھر چارج کی بات کریں گے چارج کس کے اقل ہوتا میرا بیٹا q is equal to c v کے قبل اس میں c کی جگہ پہ put کریں one by two c v into v تو یہ بن رہا ہے one by two c v square جو آپ کو آپ کو اپنی بک کے اندر جو ایک relationship ہے وہ نظر آ رہا ہوگا u is equal to one by two c v square u is directly proportional to c آرہا ہے energy directly proportional آرہی ہے capacitance کے energy directly proportional آرہی ہے capacitance کے second case تھا ہمارے پاس کہ اگر میرا بیٹا اس کے ساتھ بیٹری disconnected ہو جوڑی ہوئی بیٹری نہ ہو اس کے ساتھ بیٹری جوڑی نہ ہو تو کیا ہوگا disconnected battery کی بات کرتا ہوں dis connected battery میں اگر observe یہ جائے تو charge کی value پھر constant رہے گی voltage تو constant نہیں رہے گا q is equal to constant جو already charge موجود اس میں نہ تو کمی ہوگی نہ زیادتی کی value ہمارے پاس کیا آگی 1 by 2 q v so v کی اگر value دیکھے جائے اس relationship سے q is equal to c v سے to v آگا q over c is equal to v simply آپ v کی جگہ پہ q over c کی value put کر دیں q multiply v کی جگہ آگا q over c q into q کی پروپورشنل آرہی ہے کپیسٹنس کے انرجی انورسلی پروپورشنل آرہی ہے کپیسٹنس کے انرجی انورسلی پروپورشنل آرہی ہے کپیسٹنس کے جی میرا بیٹا یہاں تک کلیر ہو گیا تو مجھے بتا دیں تاکہ اس کی چارجنگ ان ڈیس چارجنگ ہے اس کو کرنے کے بعد میرا بیٹا پھر ہم آپ کے نیکس کوششن کی طرف چل لیں جی ہو گیا جی میرا بیٹا میری خیال میں کلیر آرہا ہوگا جلدی سے میرا بیٹا انرجی کے ریلیشنشپ کو کیوں ہم یہاں پہ آپ کی بک اکارڈنگ جب بیٹری کونیکٹی ہوتی وی کی وی کونسنٹ ہوتی ہے تو یہ فارمولا بڑھتے ہیں یہ فارمولا آگے فردر کتنا موڈیفائ ہو سکتا اس کی بات کریں گے یہاں تک کلیر ہو گیا میرا بچے جناب تو ہمارے پاس میرا بیٹا جو ریلیشنشپ بندہ ہے u is equal to 1 over 2 c v square ہم یہاں سے دو چیزن کی value پتا ہو c اور v کی c جناب ہمارے پاس equal آتا میرا بیٹا a epsilon not over d v کی value ہمارے پاس آتی e d کے قبل یہ دونوں value سوپر والے relation میں put کر دیں 1 by 2 c کی جگہ آجائے گا a epsilon not over d v کی جگہ آجائے گا میرا بیٹا e d d اوپر کیا آجائے گا میرا بیٹا whole square 1 by 2 a epsilon not over d into a square d square یہ cancel ہو جائیں گے میرا بیٹا d اور square ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے پاس relation بنے گا 1 by 2 a epsilon not epsilon r e square d اس کو تھوڑا rearrange کر کے لکھتے energy is equal to 1 by 2 e square epsilon not epsilon r area اور d a d کی بات کرو جب area کو کسی تیسری length کے ساتھ multiply کیا جائے جناب تو وہ بن جاتا ہے volume اب energy کو اگر volume کے ساتھ divide کریں energy کو اگر volume کے ساتھ divide کریں تو میرا بیٹا وہ بن جاتی energy density energy کو اگر volume کے ساتھ energy کو اگر volume کے ساتھ divide کیا جائے تو وہ کہلاتی ہے ہمارے بات میرا بیٹا energy density اور energy density کو میرا بیٹا mu سے represent کرتے ہیں اس کی value calculate کرنے کے لیے آپ u کی value کو volume دیوائیڈ کرنا پڑے گا مطلب کے ad کے ساتھ divide کرے گا جب آپ ad کے ساتھ اس کو divide کریں گے تو mu کی value energy value کیا 1 by 2 e square epsilon not epsilon r ad divided by ad 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 کے ساتھ cancel ہوگا تو energy density equal آگی 1 by 2 e square epsilon not epsilon r energy density آپ کے پاس آجائے اور energy density directly proportional r e square k g میرا بیٹا hopefully یہ چیز یہاں تک clear ہو چکے گی electric fields زیادہ ہوگی تو energy density بھی زیادہ ہوگی g بیٹا مہنور جی میرا بیٹا یہ clear ہوگیا اس کے بعد ایک چھوٹا سا topic رہ گئے charging and discharging of capacitor اور جس طرح یہ آپ کے پاس میرا بیٹا energy density electric field میں آری اسی طرح energy density آپ کے پاس capacitor میں جس طرح inductor میں بھی ہوتی ہے چلے جناب ہم charging and discharging of a capacitor کی بات کر دیں بہت important ہے میرا بیٹا charging and discharging of a capacitor اس کو بھی کروا دیتا ہوں اس کو میں raise کرنے جا رہا رہا ہو تو آپ لوگ میرا بیٹا لے سکتے ہیں میرا بیٹا سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ایم شکل آتا ہے charging and discharging of a capacitor میں charging and discharging of a capacitor درہ دھیان سے سنی گا میرا بیٹا سب سے بیلے اس میں یہ چیز پوچھی جاتی ہے proof that rc is equal to t r resistance اور capacitance کا product کس کے ایک 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 ہو تا یا پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو مایکرو فیرد ہے وہ کس کے کل آتا ہے سیکنڈ کے تو یہ پروف سب سے بیلے کرتے اس کے بعد charging کی طرف شلتے میرا بیٹا سب سے بیلے ہم rc left hand side laly r ہمیں بتا میرا بیٹا according to arms law v over i k c ki value d c v c q over v v v v v v ke ساتھ cancel تو بچہ ہمارے پاس میرا بیٹا q over i q ki value دیکھی چاہے تو میری جان capacitor کیسے discharge ہوتا یا capacitor کیسے discharge چارج ہوتی ہے تو ذرا دھیان سے دیکھیں گا میرا بیٹا اگر چارجنگ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ڈسچارجنگ میں بھی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں رہے گا ہمارے پاس ایک ریزیسٹنس کے بعد ایک پیسٹر کنیکٹ ہے یہاں بھی ہمیں ایک اور کوئی کنیکشن لگا دیتے ہیں جب کوئی لوڈ اس کے ساتھ لگائیں گے کوئی چیز پلیس کریں گے یہاں پہ میرا بیٹا ایک سوچ بنا دیتے ہیں ایک طرف سے بیٹری کا پوسٹیو ٹرمینل اور ایک طرف سے بیٹری کا نیگٹیو ٹرمینل یہ دو پوائنٹس بنا دیتے ہیں ان کو سپریٹ کرنے کے لیے اے اور بی یہ اے پوائنٹ ہے یہ بی پوائنٹ ہے یہ سی پوائنٹ ہے ذرا دھیان سے سنیے گا یہاں بھی آپ کے پاس ہوگا کیا میرا بیٹا اگر آپ اے اور بی کو کلوز کر دیں گے تو یہ پات کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کے پاس بیٹری کو پوائنٹیو اور نیگٹیو والٹیج کہاں کس کو مل رہی ہوں گے میرا بیٹا کپیسٹر کو میں یہاں صرف دھیان سے لکھتا ہوں اے اے اور بی اے بی اس کلوز اگر آپ ان دو ٹرمینل کو آپس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں اے اے بی اس کلوز تو کیا ہوگا میرا بیٹا دن کپیسٹر ویل گیٹ چارج دن کپیسٹر ویل گیٹ چارج کپیسٹر چارج ہونا شروع ہو جائے گا اب ہوگا کیا جناب ہم لوگوں نے میرا بیٹا اپنے یہاں پہ ایک تھوٹی سی ایکویشن یاد رکھنی ہے بہت آسان ہے اور میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اس نے آپ نے گبرانہ نہیں کہ کس ایکویشن سے آپ نے یہ جو ویلیوز ہیں اس کی ڈراؤ کی ہوئے ایکویشن ہے جناب آپ کے پاس میرا بیٹا ڈراؤ کیوں اس ایک ورٹو کیوں نہٹھ one minus exponential minus t over rc 1 minus exponential 1 minus t over rc ہمیں پتہ میرا بیٹا rc کیا چیز ہے ہمارے پاس یہ بھی ٹائم ہی ہے ہر چی کے ہمارے پاس میرا بیٹا ٹائم کے maximum charge کی ویلیو کو میرا بیٹا کسی کہتے ہیں کیوں نوٹ اور ایکسپینینشل ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے ٹو پوائنٹ سیون ون ٹو پوائنٹ سیون انہیس ایکسپینینٹ بھی کہتے ہیں میں یہاں بھی گراف بناتا ہوں میرا بیٹا یہ گراف میرے پاس میرا بیٹا دو کونٹیٹیز کے درمیان ہوگا ٹائم اور چارج کے ٹائم اور چارج کے درمیان ٹائم اور چارج میں میرا بیٹا یہ جو کے پیسٹر کی value ہے اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں گے فرس کریں میں یہ کہہ لیتا ہوں یہاں پہ میں نے بیٹا جو time ہے وہ rc کی form میں لینا ہے یہ charge ہے میرے پاس q not charge maximum charge ہے یہاں اس کے اوپر اس سے میں نے q not سے represent کر دیا q not maximum charge ہے اس کو میں نے q not سے represent کر دیا میرے بچے فرس کریں میں یہ کہہ لیتا ہوں کہ rc کی value one second ہے rc میرے پاس one second ہے تو میں یہاں پہ ہر rc کے بعد one one second interval دے دیتا ہوں 3 4 5 1 rc 2 rc 3 rc 4 rc 5 rc آپ نے rc کا time set کر لیا جو کہ ہے one second اب ہوتا ہے بہجان ہم یہ چیز دیکھنی ہے time اور capacitor کتنے percent charge ہوتا ہے capacitor charged اگر one rc کے بعد یہ چیز note کی گئی ایک rc کے بعد یہ چیز note کی گئی کہ capacitor میرا بیٹا 63 percent charge ہوا capacitor کتنے percent charge ہوا میرا بیٹا 63 percent پھر two rc کے بعد capacitor capacitor eighty six percent charge ہو گیا three rc کے بعد capacitor یہ values آپ لوگوں نہیں میرا بیٹا یاد کر لینی ہے 94 percent charge ہو گیا four rc پہ capacitor 98 percent charge ہو گیا اور five rc پہ capacitor 99 percent charge ہو گیا time اور charge کے against ہم graph کی بات کر رہے ہیں g2 rc 86 three by 94 four اب میرا بیٹا یہاں بھی آپ کوئی بھی values put کر کے دیکھ لوگے rc کی value first کرو کہ one second ہی put کرو یا t is equal to one rc لکھو تو اس ایکوین کے اندر تو میرا بیٹا آپ کے پاس اس کی value آ جائے گی اب میری جان one rc پہ 63 percent مطلب zero سے start ہوا یہاں پہ 63 percent ہو گیا one rc two rc پہ میرا بیٹا یہ ہو جاتا ہے eighty six two rcp eighty six آ گیا one rc 63 percent آ گیا اس کے بعد جناب three rc پہ یہ 98 ہو جاتا ہے three rcp 94 four rcp 98 eight اور five rc پہ میرا بیٹا یہ 99 percent charge ہو جاتا ہے یہ line آپ کے پاس graph کی جو ایک line represent ہو رہی ہیں یہاں پہ یہ charging capacitor کی curve ہے کہ میرا بیٹا یہ کیسے charge ہوگا جب کیوں کہ value zero تو آپ کے پاس یہ curve بھی zero ہی آ رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ میرا بیٹا بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہی سوال ہوگا کہ بہجن یہ values کیسے آتی ہے تو یہی equation use کرتے ہیں q is equal to q naught one minus e minus t over rc first کریں one rc پہ آپ value calculate کرتے ہیں تو t کی جگہ پہ small t کی جگہ پہ one rc put کریں q is equal to q naught one minus rc over rc कیسی بھی نمبر کی پاور 0 rc rc ڈیوائیڈ ہوگا تو e کی پاور بنجا گی جناب آپ کے پاس minus 1 اسے لکھ سکتے ہیں q is equal to q naught one minus one over e one minus one over e اب میرا بچے v کی value اگر آپ کے پاس دیکھو گے one minus one over e سے q آ رہا ہوگا 0.63 q naught کیونکہ value کتنی آ رہے ہوگی 0.63 q naught کیونکہ value آ رہے ہوگی 0.63 q naught it means 1 rc اب کسی بھی capacitor میں rc کی value خود اپنے لحاظ سے set کرتے ہیں تو curve بھی اس کے لحاظ سے آ جائے تو rc کی value 5 ہوتی first rc کی value تو یہ curve یہاں پہ جا کے 63% charge دیتی اور اس کے بعد so on چلتا تو میری جان یہ چیز یاد رکھے گا rc کی value جو اتنی زیادہ رکھیں گے یہ curve اتنی زیادہ لمبی ہوتی جائے گی لیکن ایک چیز clear ہے کہ پہلے rc کے بعد capacitor 63% charge ہوگا second rc کے بعد capacitor 86% charge ہوگا 3 rc کے بعد 94 4 کے بعد 98 اور 5 rc کے بعد 99% charge ہوگا یہ ہے جناب آپ کے پاس charging of a capacitor یہاں تک میرا بیٹا clear ہے تو مجھے بتائیں تاکہ پھر اس کے بعد discharging کی بات کریں maximum دنیا کو کوئی بھی capacitor ہے after 5 rc کے بعد وہ maximum charging دے رہا ہوتا ہے maximum charging after 5 rc chet enable کیجئے اب میرا بیٹا درہ discharging دیکھ لیں کہ discharging کب start ہوتی ہے جب آپ کوئی بھی چیز اس کے ساتھ place کر دیتے ہو discharging بھی similar اسی طرح ہی ہوگی میرا بیٹا آسان ہے وہ بھی اوپر والی equation میں میں نے یہ کہا کہ فرض کرو میں نے t کی جگہ پہ یہاں پہ t small t اگر 1 rc لیا ہو آپ یہاں پہ t کی جگہ پہ 1 rc put کریں rc rc کے ساتھ تو cancel ہو جائے e کی پاور آ جائے گی minus 1 اسے لکھیں گے 1 over e جب آپ اس کو solve کرو گے e کی وی ہوتی ہے 2.71 تو آپ کے پاس answer آ رہا ہوگا اس اس پورے فیکٹر کا 0.63 مطلب 63% اگر 0.63 کی اگر percentage نکالی جائے تو میرا بیٹا یہ آ جائے گے 63% q not means میرا بیٹا maximum charge جو stored ہو سکتا ہے capacitor کی اوپر آج یہ ہے ڈیس بہت easy ہے اور ایک بہت مشکل ہے سو بھائی جان جانا دشارجیں بھی دیکھ لیے جانا فرز کریں اب اس کو بیٹری سے وولٹیج دینا بند کر دیتے ہیں بیٹری کے ساتھ اب اس کا کسی قسم کا کوئی کنیکشن نہیں ہے یہ کنیکشن آپ ہٹا دیتے ہیں اب اس کا کنیکشن سی کے ساتھ کر دیتے ہیں کسی چیز کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں کپیسٹر کو یوز میں لے آتے ہیں تو آہستہ آہستہ کپیسٹر ڈسچارج ہونا شروع ہو جائے گا لیکن ڈسچارجنگ کیسے ہوگی وہ بھی ایک سپیسٹرک پیٹرن کے ساتھ ہوگی اس کو دیکھ لیتے ہیں اگر میں کہتا ہوں کہ میں ا اور سی کو کلوز کرتا ہوں اگر ا اور سی کو میرا بیٹا میں نے ایکسپنینشل ویلی ایکویشن میں 0.63 نکالا جناب چلے میں ایک سی کلوز اگر میں ا اور سی کو کلوز کر دیتا ہوں بیٹری کے ساتھ اس کا کسی 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 کا کوئی کونیکشن مجود نہیں ہے if ac is closed then the capacitor will get discharged چلے گوڑ ہے میرا بیٹا یہاں پہ ذرا دیکھ لی جگہ ایکویشن ہوگی q is equal to q naught e minus t over rc discharging کے لیے q is equal to q naught e minus t over rc اب میرا بیٹا یہاں پہ again ہم وہی graph بنائیں گے time اور discharging کے درمیان charge remaining on plates کتنے پرسنٹ charge رہ جاتا ہے plates کے اوپر charge remaining on plates جناب time پھر وہی لکھیں گے میرا بیٹا one rc two rc three rc four rc and five rc one rc two rc three rc four rc thirty seven percent charge charge رہ جائے گا پہلی rc کے بعد second rc کے بعد صرف thirteen percent charge رہے گا plate کے اوپر third rc کے بعد صرف اور صرف آپ کے پاس رہ جائے گا five percent four rc کے بعد only one point eight percent اور five rc کے بعد ac میرا بیٹا آپ کے پاس اب close ہوگا کسی چیز کے ساتھ switch کو آپ connect کرو گے capacitor کو use میں لاؤ گے تو وہ آیسہ آیسہ discharging دے گا اسی میں اب میرا بیٹا کسی قسم کی کوئی بیٹری موجود نہیں ہے کسی قسم کا کوئی external voltage apply نہیں کیے جا رہے میرا بیٹا یہ exponential سے calculated values اور اس طرح آپ کو یاد کرنی ہوگی جیسے طرح میں نے رٹا ہمارا ہوا 0.6 percent جناب maximum discharging ہوگی after five جیسے طرح maximum charging ہوتی تھی اسی maximum discharging after five RC تو جناب اگر ہم graph بناتے ہیں دوبارہ سے ایدھر T ہے ایدھر maximum charge ہم لوگ نے represent کیا تھا Q naught سو بھئی maximum سے minimum کی طرف آئیں گے 1 RC اگر اگر RC اگر 1 second 2 RC 3 RC 4 RC اور ادھر لے آتے ہیں جناب 5 RC تو first RC کے باد capacitor میں صرف 37 percent charge رہ جاتا ہے تو میں لکھ لیتا ہوں کہ یہاں پہ first RC کے باد اس میں کتنا percent رہ گیا 37 percent کتنا اوپر لکھا اس کے بعد جناب 2 RC کے باد 13 percent اس کی value decrease ہونا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ 5 RC پہ میرا بیٹا یہ 0 کی طرف چلا جائے گا تو یہ میکسیمم سے منیمم کی طرف آنا ڈسچارجنگ کی بات کرتا ہے 4 RC پہ جناب آپ کے پاس ہے میرا بیٹا 1 پوائنٹ 8 5 RC پہ value ہے آپ کے پاس 0 پوائنٹ 6 percent اس کے بعد اسی طرح آپ کا یہ topic ختم ہوا چاہتا ہے جناب میرا بیٹا concept صرف یہ یاد رکھو charging اور discharging میں ایک دفعہ جب charging کی بات کرو گے تو آپ نے battery connected کی آگ نے سب سے پہلے RC کو پروف کر دیا وہ time کے والدہ capacitor کا topic start کرنے سے پہلے اس سے پہلے اس کی ساری ڈیٹیل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ہم نے voltage اور time کے درمیان بات کتنے time میں کتنے percent یہ charge ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ first RC پہ جو بھی RC capacitor کی set ہوتی ہے first RC capacitor 63 percent charge ہوتا ہے اور discharging ہی بات کرو 37 percent discharge ہوتا ہے چلیں گوڑ ہے میرا بیٹا RC small RC کا کیا ہے گراف بیٹا RC کی مطلب یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ میرے بچے RC کی value رکھ دیتے ہو 5 second اس کا مطلب ہے کہ پورے 5 second گزرنے کے بعد اس ہی گراف میں اگر دیکھا جو پورے 5 second گزرنے کے بعد وہ 37 percent discharge ہوگا تو یہ جو گراف ہے یہ چھوٹی ہوتے جائے گی چلیں گوڑا میرا بیٹا 5 4 RC پہ میرے بچے 1. 8 percent 5 RC پہ 0. 6 percent charge remain مطلب بچ جاتا ہے on the capacitor plates سارا چلیں گوڑا میرا بیٹا بہت اچھی بات ہے ابھی بہت speed پڑھ پڑھ بیٹا زیادہ مزہ آتا ہے ایک دن میں charging اگلے دن میں discharging میں بیسے slow and steady پڑھ آتا ہوں بہیا بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو clear ہو گئے اس topic سے میرا بیٹا سب سے پہلے تو charging and discharging curve کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور tmcq آتا ہے چلے گوڑا اشرت بہت اچھے بات ہے جزا اللہ میرا ترجیتے رو آباد رو اسے پہلے انشاءاللہ کل ہم لوگ اس سے relevant mcq کا جو ٹیسٹ ہے کل آپ لوگوں کا بھی mcq based ہے جو physics کا ٹیسٹ ہوگا اس میں آپ elektrostatics کا جو chapter ہے وہ دوبارہ سے include ہوگا جس میں کپیسٹر سے relevant questions بھی ہوں گے سر نو discharge کی نہیں چارج کی ویلیو پوچھ رہا ہوں 4 rc اور 5 rc پہ میرا بیٹا ایک بھی آپ کے پاس 98 اور 99 percent آتی ہے جی میرا آج ویسے کمال یہ بھی ہو گیا کہ ہمارا جو topic ہے وہ پورا complete ہو گیا صرف 2 minute تک بند کر دی جی میرے بچے کل کا جو test ہے flp کا اس میں electrostatic chapter include ہوگا electrostatic chapter include ہوگا electrostatic chapter include ہوگا پورے کا پورا اس میں capacitor relevant mcq بھی ہوں گے میرے بچے آپ لوگوں کو یہ چیز clear electrostatic سے relevant اگر کوئی question رہ گیا ہے تو میرا بچے 5 rc maximum charging بھی ہوتی ہے اور discharging 5 rc maximum discharging ہوتی ہے چلے گوڑ میرا بیٹا باقی topics بھی اسی طرح clear ہوں گے پریشان نہیں ہونا میرے جان پریشان تو میں ہونے ہی نینا دینا مجھے ایسی پتہ جلگی کہ اگر آپ پورا پورا پڑھا دیا جائے تو آپ کے concept زیادہ اچھے سیٹ ہو جاتے ہیں تو مجھے کوئی issue نہیں ہے ایک چپٹر میں 5 6 topics ہوتے ہیں تو 5 6 topics پڑھانے میں مجھے کوئی issue نہیں ہے میں آپ کو 5 6 topic میری جان پڑھا دیا کروں گا آج آپ کا chemistry کا test ہے کل physics کا ہوگا میرا بیٹا rc مطلب بگر time زیادہ کر دو rc کی value کی ہوگی زیادہ ہوگی اور اگر small rc rc one second رکھا تو rc کی value کی ہوگی چھوٹی ہوگی جی میرا بیٹا کوئی mcqs کی پی میرا بیٹا یہ ڈائپول moment تھا the product of charge and the distance between them is called ڈائپول moment سر کچھ کہنا ہے میں شانزہ 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 جی میرا بیٹا بول میرا بیٹا جب charge increase کرے گا تو definitely charging increase چارجنگ ہے وہ increase ہوگی رضا کرنا بیٹا large rcp کر بتائی تو تھی میری جان کامل graph میرا بیٹا دوبارہ سے maximum charging پر first rc پر آپ لکھیں گے 37 percent 2 rc پر لکھیں گے 13 percent مطلب graph کس کی طرف چار ہے zero کی طرف چار ہے یہاں پہ percentage of the charging ہے اتنا آہستہ بولا مجھے سمجھ نہیں آئی سر میرا نہیں خیال ہے میرا پتر آپ کیا پھر مائک خراب ہے یا پھر آپ کی ہینڈ فری خراب ہے یا پھر نیت خراب ہے نہیں میرا بیٹا آج کوئی ٹیسٹ نہیں کل آپ کمیسٹری کا ٹیسٹ دیں آپ کل فیزکس کا ٹیسٹ ہوگا آپ کا فی میرا بچے آپ پوچھ سکتے ہیں چانزے اب تو میرے حلوے میں اس پہ بھی ریپلائی کرتا ہوں آپ کا جو میسنجر ہے آج کا لیکچر میری جان یہی پہ ہوتا ہے انشاءاللہ کل آپ لوگ ٹیسٹ ہوگا اس کے بارے میں بات کریں گے تو اپنا بہت سارا سا خیال رکھے گا خوش رہیں جیتے رہیں آباد رہیں میرے کوئی بات بری لگی تو اس کے لئے مادرت اللہ حافظ